السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم کلاس 11 کا سائیکلوجی یعنی نفسیات کا پہلا سبخ نفسیات کی کہانی شروع کر رہے ہیں جیسا کہ پریویس ویڈیو میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ نفسیات یہ ایک جدید علم ہے لیکن اس کے باوجود ہم بچپن سے ہی اس مضمون سے کیا ہے باقف ہے کیوں باقف ہیں ہم؟ کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان کی موڈ برتاؤ اور مختلف جذبات کا مشاہدہ ہم بچپن سے کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو برتاؤ ہوتے ہیں اس میں کافی تنو پایا جاتا ہے اور یہ تنو بہت حیرت انگیز ہوتا ہے جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں بھی میں نے آپ لوگوں کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا تھا کہ ہم اغبارات میں ٹی وی میں مختلف قسم کی خبریں دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور ہمیں انسانی برتاؤ کے متعلق جو ہے مختلف پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں جیسا کہ آگ لگ جانے پر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے پڑوسی کی جان بچا لینا یہ بھی ایک انسانی برتاؤ کا ایک پہلو ہمارے سامنے ہے اور اسی طریقے سے ایک اپنے سگے بھائی نے دوسرے بھائی کو جائدات کے لیے ختل کر دیا بیوی نے اپنے شہر کے لیے ایک گردہ جو ہے وہ کڈنی جو ہے وہ ڈونیٹ کر دیا ہے طالب نے امتحان میں ناکامی کی وجہ سے خودکشی کر لی اس طریقے کے مختلف جو خبریں ہیں ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ان خبروں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کا جو برتاؤ ہے وہ بہت ہی کیا ہے اس کے اندر تنو پایا جاتا ہے اور یہ تنو بہت ہی حیرت انگیز ہوتا ہے اور جب ہم اپنے اطراف کے لوگوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں ہم کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حالات سے اور حمد سے حوصلہ نہیں ہارتے اور مشکلات پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں خوابو پا لیتے ہیں اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹی سے ناکامی پر بھی خودکشی کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے سے بلکل نہیں ہچ کچاتے اور دوسروں کے خوشی کے لیے جو ہے اپنی جان بھی یہ خوربان کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے انسانی برطاوں کے مختلف پہلو ہوتے ہیں اور جو نفسیات ہیں یہ نفسیات ہمیں انسانی برطاوں کے انہی پہلووں کو سمجھنے میں کیا ہوتی ہے مددگار ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم جان لیں گے کہ نفسیات کی تاریخ کیا ہے The History of Psychology اب جب ہم نفسیات کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کی ہسٹری کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں تو جو انسان ہے انسان کے برطاوں کے مختلف پہلووں کا متعلق کرنا یہ نفسیات کے اندر آتا ہے اس طریقے سے نفسیات کا میدان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے اور نفسیات جو ہے یہ براہ راست ایک علم نہیں ہے یہ تو ایک فلسفے کی کیا ہے ایک شاخ ہے انیس سو صدی کے آخر میں نفسیات نے ایک علاہدہ شاخ جو ہے اختیار کر لی تھی یعنی انیس سو صدی کے آخر میں نفسیات کو ایک علاہدہ شاخ کے طور پر اس کی حیثیت جو ہے وہ تھی افلاتون افلاتون کو یقین تھا کہ معلومات جو ہوتی ہے وہ فطری اور پیدائشی ہوتی ہے افلاتون کا یہ کیا یقین تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جو بھی معلومات ہوتی ہے یہ انسان کے فطرت میں ہوتی ہے اور معلومات جو ہوتی ہے یہ پیدائشی ہوتی ہے جبکہ جان لوک ان کا جو نظریہ تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر بچہ جو ہے یہ خالی سلیٹ کی طرح ہوتی ہے جس طرح ہمارے پاس کیا ہوتی ہے خالی تختی ہوتی ہے اور اس تختی پر ہم جو چاہے کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے جان لوک کا کہنا تھا کہ ہر بچہ خالی سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے اور معلومات کو ابتدائی طور پر وہ آموزش اور تجربے کے ذریعے کیا کرتا ہے حاصل کرتا ہے دیکھتے ہیں ہم یہ بچہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اپنے اطراف کے ماحول میں دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ تجربات کے ذریعے کیا کرتے ہیں مختلف معلومات کو اپنے ذہن میں کیا کرتے ہیں وہ اسٹور کرتے ہیں اب جو نفسیات ہے اسے روح کا علم بھی کہا جاتا ہے اسے سائنس آف سول بھی کہا جاتا ہے تو نفسیات کی تاریخ بیان کرنے کی پہلی کوشش اس کے لیے استعمال کی جانے والی استلاح کی بنیاد پر تھی یعنی کیا کہا گیا تھا کہ انگریزی زبان میں انگلیش میں جو سائیکولوجی ہے یہ سائیکولوجی دراصل دو یونانی الفاظ سے بنا ہوا ہے ایک ہوتا ہے سائیک جس کا مطلب ہوتا ہے روح یا ذہن جسے ہم کہیں گے اور دوسرا ہوتا ہے لوگوز لوگوز یعنی کہ سائنس یا معلومات کی شاخ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ سائیکولوجی کے معنی علم کی وہ شاخ یا وہ سائنس ہے جو روح یا ذہن کا کیا کرتی ہے متعلق کرتی ہے اب جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نفسیات کی علامت آپ کو جو ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے نفسیات کی علامت کو سائے سے ظاہر کرتے ہیں یہ سائے جو ہے یہ یونانی زبان کا تیویسوہ حرف ہے جو حرف تہجی ہوتی ہے جس طریقے سے ہمارے پاس علی بے پے یہ حرف تہجی ہے اسی طریقے سے یونانی زبان کی جو حرف تہجی ہے اس کے اندر تیویسوے نمبر پر یہ ایسی علامت ہے جس سے سائے کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے روح یا ذہن تو سائیکولوجی کی علامت جو ہے وہ کیا ہے سائے ہے تو ابھی ہم نے آپ سے کیا کہا کہ جو سائیکولوجی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علم کی وہ شاخ یا وہ سائنس ہے جس کے اندر ہم روح کا یا ذہن کا کیا کرتے ہیں متعلق کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ماہر نفسیات ہیں وہ اس مختصر تعریف سے مطمئن نہیں تھے ان کے لئے روح کا مطالعہ کرنا کیا ہے مشکل ہے اب روح کا مطالعہ کرنا کیوں مشکل ہے کیونکہ دیکھئے روح تو نہ دکھائی دیتی ہے اور نہ ہم اسے کوئی ٹھوس الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں تو جو روح ہوتا ہے اور اسے طریقے سے ہم ذہن ذہن کو بھی جو ہے مطالعہ کرنا اور ذہن کے بارے میں بھی کچھ کہنا یہ کیا ہے بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ذہن نہ تو دکھائی دیتا ہے اور نہ اسے ٹھوس الفاظ میں ہم بیان کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے روح اور ذہن یہ دونوں بھی مجرد تصورات ہیں جبکہ ہمیں پتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ صرف تجربات اور مشاہدے کے ذریعے اغذ کردہ حقائق پر مبنی علم ہوتا ہے جہاں پر بھی ایکسپیریمنٹ آتے ہیں جہاں پر بھی پریکٹیکل نالج آتا ہے تجربات آتے ہیں مشاہدہ آتا ہے وہاں پر ہی جو ہے سائنس کیا کرتی ہے سائنس جو ہے یہ حقائق پر مبنی کیا ہے ایک خسم کا علم ہے تو نفسیات اگر سائنس ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا تجربات کرنا پڑے گا مشاہدات کرنا پڑے گا جبکہ ہم روح کا اور ذہن کا یہ جو ہے مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے نہ ہی ہم روح کو اور ذہن کو چھو سکتے ہیں نہ ہی ہم اس کی فطرت کو بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے وجود کے بارے میں کچھ کہ سکتے ہیں اس لئے نفسیات کی تعریف کو کیا کر دیا گیا تھا تبدیل کر دیا گیا تھا تو نفسیات کی تعریف کیا ہے کس طریقے سے شعور کا مطالعہ ہوں گا لا شعوری کیا ہوتی ہے برطاو کیا ہوتا ہے تو اس کے آگے کا جو بھی پارٹ ہے ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ